بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہت ہی خوش ہوں گے اور روزے رکھ رہے ہوں گے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور بیل کا بٹن بھی دبا دیا کریں اور لائک اور کمینس تو گلاس میں ہی کریں پلیس میرے چینل کو سپورٹ کریں اس میں آپ کا یہ بالکل فری ہے آپ کے کوئی پیسے نہیں لگے گی کسی غریب کی مدد ہو جائے گی مزید میں آپ کو کچھ نہیں کہنا چاہتی صرف میں آپ کو کہانی سناتی ہوں کووے اور جڑیا کی ایک کووہ اور جڑیا تھے دونوں میں بہت دوستی تھی کووہ جو تھا وہ بہت ہی نکمہ اور بیٹھ کے کھانے والا تھا چڑیا بہت ہی مہنتی تھی ایک دن گندم کا موسم آیا تو چڑیا نے کووے سے کہا کہ چلو ہم بھی دانے بناتے ہیں اور دانے جمع کر لیتے ہیں گندم کی کٹائی کا موسم آیا ہوا ہے ہم بھی دانے جمع کرتے ہیں ہم پھر پورا سال آرام سے کھائیں گے تو کووہ کہتا ہے کہ آپ جاؤ میں آتا ہوں تو وہ کہتی ہے نہیں ہم ساتھ ہی جلتے ہیں تو کووہ کہتا ہے کہ نہیں آپ جاؤ تو میں نے ابھی کھانا وغیرہ کھانا ہے کھانا کھا کر پانی پی کر ہکا وغیرہ پی کر تو میں گڑوں گڑوں کر کے آتا ہوں تو وہ کہتی ہے نہیں نہیں ہم ساتھ ہی جاتے ہیں لیکن کوا مانتا نہیں ہے کوا کہتا ہے نہیں آپ جاؤ میں آتا ہوں ابھی میں نے کھانا وغیرہ کھانا ہے ہکا وغیرہ پینے تو آپ جاؤ چڑیا کہتی ہے چلو ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں دانے چنتی ہوں آپ ہی آ جانا تو کوا کہتا ہے ٹھیک ہے آپ جاؤ تو جو ہوتی ہے چڑیا وہ جاتی ہے کھیت میں جا کے گھٹائی کرتی ہے گندم کی گھٹائی کر کے تو وہ شام اتنی شام ہو جاتی ہے صبح سے لے کر شام ہو جاتی اسے محنت کرتے کرتے اتنی زیادہ وہ محنت کرتی ہے شام میں لیکن قوہ اس کے پاس جاتا ہی نہیں ہے اس کا ہاتھ بٹانے نہیں جاتا قوہ تو وہ بہت زیادہ قوہ سے ہوتی ہے نراز کہ یہ کیوں نہیں آیا جب وہ شام میں جاتی ہے تو قوہ نکمہ بیٹھا ہوتا ہے چڑھیا کہتی ہے کہ میں سارا دن انتظار کرتی رہی لیکن آپ آئے کیوں نہیں قوہ کہتا ہے کہ مجھے تو بھولی گیا میں نے جانا تھا گندل کی کٹائی کرنے جانا تھا لیکن میں تو بھولی گیا چلو صبح میں جاؤں گا چڑھیا کہتی ہے چلو ٹھیک ہے تو چڑھیا کھانا وغیرہ تیار کرتی ہے دونوں کٹھے کھاتے ہیں تو چڑھیا سو جاتی ہے صبح اٹھتی ہے تو قوے سے کہتی ہے چلو ہم چلے اسے کہتی ہے کہ چلو ہم چلیں کھتوں میں جا کے کٹائی کرتے ہیں تو گندل سارا سال ہم کھائیں گے تو قوہ کہتا ہے کہ نہیں تم جاؤ میں آتا ہوں تو چڑھیا کہتی ہے کل بھی آپ نہیں آئے تھے آج بھی آپ آنے ہی آوگے تو تم میرے ساتھ ہی چلو قوہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں تم چلو میں آتا ہوں لیکن چڑھیا جو تھی اس نے ساری گندل کی کٹائی کر لی لیکن وہ نہیں آیا قوہ نہیں گیا اس کے ساتھ ہاتھ بٹانے نہیں گیا تو وہ بہت زیادہ اس سے ہوتی ہے نراض کہ تم آئے کیوں نہیں شام میں جب وہ واپس آتی ہے تو بہت زیادہ نراض ہوتی ہے کہ سارا دن میں گندل کی کٹائی کرتی رہی ہوں کام کرتی رہی ہوں لیکن تم آئے کیوں نہیں قوہ کہتا ہے کہ مجھے تو یاد ہی بھول گیا تھا تو چڑھیا کہتی ہے چلو آپ کی مرضی ہے چڑھیا کھانا وغیرہ تیار کرتی ہے تو اور وہ کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے کھانا کھالو تو ہم اس میں سے دوڑی بھی بنانی ہے اور گندل بھی نکالنی ہے تو قوہ کہتا ہے ٹھیک ہے دوسری تیسے دن بھی سارا ہی کام کرتی ہے چڑھیا خود ہی کرتی ہے سارا کام لیکن قوہ جاتا ہی نہیں ہے تو چڑھیا گھر میں دانیں لے کے آتی ہے اور جو گندم کے جو پودے ہوتے ہیں اس سے بنتی ہے توری تو وہ بھی لے کر آتی ہے گھر میں سارا دن کام کرتی رہتی ہے پہلے تو گندم لے کے آتی ہے تو سارا دن کام کرتی رہتی ہے کام کرتی رہتی ہے لیکن جو قوہ ہوتا ہے وہ ہاتھ بھی نہیں آتا کوئی کام نہیں کرتا چڑیہ بیچاری ایک کے لیے کام کرتی ہے سارا کام کرتی ہے گھر کا بھی کرتی ہے باہر بھی کرتی ہے لیکن قوہ اتنا نکمہ ہوتا ہے اتنا نکمہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں جاتا وہ کوئی کام نہیں کرواتا ساتھ تو چڑیہ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کہتی ہے کہ اس طرح کے فرینڈ نہیں ہوتے جو خود کام نہ کریں اور لیکن جو قوہ ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ نہیں میں مجھے یاد بھول گیا تھا بس میں ٹھیک نہیں ہوں اس طرح بہانے وغیرہ بناتا ہے چڑیہ جو ہوتی ہے وہ کافی زیادہ کام کرتی ہے سارے پہلے دانے لے کے آتی ہے لیکے کر کے دانے لے کے آتی ہے پھر جو وہ ہوتی ہے اس کے پودوں سے توری بنتی وہ بھی لے کے آتی ہے گھر میں تو زیادہ تھک جاتی ہے تو کافی پھر وہ آرام کرتی ہے اللہ کا کرنے ایسا ہوتا ہے کہ کچھ دنوں بعد بارش آ جاتی ہے تو بارش آنے سے پہلے چڑیہ کہتی ہے قوے سے کہ میں دانے بھی لے کے آئی ہوں اور یہ لے کے آئی ہوں دانے بھی اور توری بھی لے کر آئی ہوں تو کیا رکھنا ہے آپ نے ایک چیز تم رکھو ایک چیز میں رکھ لیتی ہوں تو قواہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے میں نے ایک چیز رکھنی ہے تو مجھے آپ دانے دے دو تو چڑیہ کہتی ہے لو میں نے اتنی محنت کی اب کھانے کا ٹائم آیا تو اب میں آپ کو دے دوں دانے تو وہ کہتا ہے تم کیسی دوست ہو تم اچھی دوست نہیں ہو تو میرا کہنا نہیں ماری تو صرف دانے ہی لینے چڑیا ہوتی ہے چڑیا کہتی ہے چلو ٹھیک ہے تم میرے دوست ہو تو چلو ٹھیک ہے تو ہماری دوستی تو پکی ہے تو میں چلو دے دیتی ہوں خدا ترسی کر کے تو میں دانے دے دیتی ہوں میں خود لے لیتی ہوں تو وہ توڑی لے لیتی ہے کوا دانے لے لیتا ہے کواہ بڑے مزے سے دانے کھاتا ہے بڑے مزے سے روز چڑھیا کے سامنے دانے کھاتا ہے جب چڑھیا کہتی ہے کہ آپ مجھے بھی دے دو دانے تو کواہ کہتا ہے میں کیوں دوں تو تم اپنی توری کھاؤ میں تو نہیں دوں گا آپ کو دانے چڑھیا ہے توری میں سے جو ایک کچھ دانے جو ہوتے ہیں توری میں بھی چلے جاتے ہیں وہ دھونڈ دھونڈ کے بیچاری کھاتی رہتی ہے لیکن جو ہوتا ہے وہ کواہ ہوتا ہے وہ ذرا بھی چڑیا کا خیال نہیں رکھتا تو چڑیا جو ہوتی ہے وہ دانے بیچاری کھاتی رہتی ہے کہ چلو کوئی بات نہیں میں اس میں سے ڈھوڑ کے توری میں سے ڈھوڑ کے کھا لیتی ہوں خدا کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ دنوں بعد بارش آ جاتی ہے جب بارش آتی ہے تو چڑیا ہوتی ہے وہ توری میں چھک جاتی ہے جو کوا ہوتا ہے وہ دانوں پر بیٹھا رہتا ہے تو ساری رات بارش ہوتی رہتی ہے ہوتی رہتی ہے بارش وہ اتنی زیادہ سردی بڑھ جاتی ہے کہ اہن بھی پڑھتی ہے تو کوا جو ہوتا ہے وہ اہن اسے لگ لگ کے لگ لگ وہ ہی مر جاتا ہے اور جو چڑیا ہوتی ہے وہ تو توری میں چھپی ہوتی ہے اسے کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس طرح پھر چڑیا جو تھی اس نے اتنی محنت کی تھی اس کے محنت کا اسے پھال مل جاتا ہے اسے توری بھی مل جاتی ہے بارش میں چھکنے کے لیے اور دانے بھی مل جاتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں کہ محنت میں برکت ہے چڑیا نے محنت کی تھی اس کا ساتھ دیا برکت نے تو محنت میں برکت ہوتی ہے اس نے محنت کی تھی تو اسے دونوں چیزیں مل گئی کووے نے کچھ نہیں کیا تھا کووے کو کچھ نہیں ملا یہ اتنی میری کہانی تھے آپ کو پسند ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا